اسلام علیکم ویلکم بیک امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمارا پرنٹ آن ڈیمانڈ پر لیکچر ٹو ہے پچھلی لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کا بزنس کیسے چلتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے اور ساتھ میں ہم نے پرنٹ فل پر اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم پہلے دو سٹیپ کلیر کریں گے جو ہے ڈیزائن یور فرس پروڈیکٹ اور دوسرا ہے کنیکٹ یور سٹور تو ویڈیو کا اپنے انڈ تک دیکھنا کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میک شور آپ اسے سبسکرائب کریں تاکہ میرے چینل کو گروہ ملے اور اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ آن لین ارننگ سے ریلیٹڈ یا کرپٹو کرنسی سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ رہے ہیں اس پیچ پہ آئیں گے تو آپ نے کرنا ہے ڈیزائن پروڈیکٹ ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ کیا ہے ہم نے اپنا ڈیزائن کو کریئٹ کرنا تو سمپل پروسیس ہے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا یہاں پہ کچھ کسٹمائز ڈیزائن بھی ہے اور دوسرے بھی تو ہم کیا کریں گے کریئٹ اور یہاں پہ ہم سے پوچھ رہا کس چیز پہ آپ ڈیزائن کرنا جاتے ہیں مین کی کلوٹھنگ پہ وومین کیڈز پہ ہیٹس پہ یا کوئی بھی ایسی ایکسی سیریز جس پہ ڈیزائن ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم فور ایسیمپل مین کلوٹھنگ لے لیتے ہیں اور مین کلوٹھنگ میں پھر آگے سب کٹیگریز آ جاتی ہیں مین کے جس میں شرٹ ہے ٹی شرٹ ہے سلیو ہے ٹروزر ہے بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو آپ نے جس پہ بھی کرنا ہے آپ اس پہ کلک کر لیں اور اس کے بعد کیا ہے ہمیں ایک ڈیزائن چاہیے ہوگا تو ڈیزائن ہم نے کہاں سے لینا ہے تو ڈیزائن یہاں پہ ہمیں وہ بورا کون سی شرٹ پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کافی شرٹس ہیں تو یہاں پہ یہ جو پرائز بتایا ہوا ہے یہ پرائز جو ہے ہمیں ان کو پے کرنا ہے کن کو پرنٹ فول والوں کو تو اس میں ہم نے کہا ہے اس کا سمپل پروسس یہ ہے اگر یہ چیز تیرہ ڈالر کی شو ہو رہی ہے تو ہم اس کو بیس ڈالر کی لگائیں گے تو ساٹھ ڈالر جو ہوگا وہ پروفٹ ہوگا سمجھ گے بات بہت سمپل پروسس لیٹس ہے کہ مجھے اس پہ جو ہے وہ وہ کرنا ہے تو آپ نے پہلی بات تو ایسا دیکھنا جس کی پرائز کم ہو اور پروڈیکٹ بھی اچھا ہو تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ شرٹ آگی اور فر ایزامپل مجھے یہاں پہ دیزائن لگانا تو اب میں کیا کروں گا کینوہ پہ جاؤں گا کینوہ ایک فری ٹول ہے جہاں پہ آپ ہر قسم کی شوشل میڈیا کی یا کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے جو ہے آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہو تو لیٹسے میں یہاں پہ جا کے ٹی شرٹ اگر لکھ دیتا ہوں تو یہاں پہ بہت ساری ایسی ٹیمپلیٹس میرے پاس آ جائیں گی جو ہم یوز کر سکتے ہیں ٹی شرٹ کے لیے لیٹسے کہ میں اگر یہ والی اگر یوز کرنا چاہوں تو اچھا یہاں پہ یہ پرو ورزین ہے تو میں پرو پہ نہیں جاؤں گا میں کوئی نارمل دیکھوں گا اگر میرے پاس کوئی مجھے نارمل مل جائے تو یہاں پہ آپ یہ سافٹ ویئر ہے اور بہت سارے سافٹ ویئر ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں لیکن میں کل ملا کے بعد یہ ہے کہ آپ نے ڈیزائن بنانا ہے تو وہ آپ کہیں سے بھی بنائیں میں کینوہ یوز کرتا ہوں تو لیٹسے کہ میں نے یہاں پہ یہ ڈیزائن کو بنا لیا ٹھیک ہے اب میں جاؤں گا یہاں پہ اور مجھے جو ہے یہ جو ڈیزائن ہے یہاں پہ جو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آگے تو اپلوڈ نیو فائل اور یہاں پہ کوئی کوپی رائٹ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو بتا دوں ساری چیزیں یونیک آپ کی ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں ڈیزائن پہ جا کے تو یہاں پہ میں یہ والا ڈیزائن لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ اپلوڈ ہو جائے گا آپ گوگل ڈرائیب سے لے سکتے ہیں کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو اور فائل سے اپلوڈ کرنیے تو آپ کے پاس یہ والا اپشن آ جاتا ہے سمجھ گئے بات کو تو ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہاں پہ وہ اپلائی ہو جائے گا آپ اس کو چھوٹا بڑا جیسا بھی کریں گے آپ پہ اور جگہ پہ اس کو شفٹ نہیں کرنا جہاں پہ لگا وہ وہاں پہ وہ جگہ لیٹس اچھا تو نہیں لگ رہا لیکن یہ اب مطلب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیسے جو ہے کریئیٹ کرنا ہے کس طرح سے اچھا دیکھانا ہے اور وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس اس کلر میں جو ہے یہ سیل کریں گے ہم کنٹینیو کرتے ہیں اور پروڈیکٹ کی ٹیمپلیٹ کو سیف کر لیتے ہیں تو ہمارا کیا ہوگا جو پروڈیکٹ ٹیمپلیٹ ہے وہ سیف ہو جائے گی ہم پھر جائیں گے ڈیش بورڈ پہ اور پھر ہمارا جو نیکس ٹیپ ہوگا سٹور کو کنیکٹ کرنے کا وہ آ جائے گا ٹھیک ہے پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب ہمارے پاس آ گیا کنیکٹ سٹور تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہم کون کون سے سٹور کو یوز کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ کسٹم سٹورز ہیں جیسے کہ شاپی فائی ایڈ سے وو کامرس ویکس تو جہاں پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں تو سب سے ایزی شاپی فائی ہے اور ویکس ہے تو آپ یہاں پہ جا کے سمپل جو ہے بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم جائیں گے اور سہی ہے ٹھیک ہے سمپل سا کام ہے ہم چلتے ہیں شاپی فائی پہ شاپی فائی پہ چلتے ہیں اور یہاں پہ ہم نگا کرنا ہے سٹور بنانا ہے سٹارٹ فری ٹرائل چودہ دن کے بعد آپ کو پیسے بنانے پڑتے ہیں دینے پڑتے ہیں سوری اچھا میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا جو آپ نے پہلے کرنی ہے آپ نے جو ہے اپنا جو شوشل میڈیا کا ٹک ٹاک ہے اس کو جو ہے آپ نے تھوڑے سے ایسی چیزوں سے ویو لانے ٹھیک ہے شرٹ کی اور ایسی ڈیزائن کی جو لوگ جس پہ آئیں اور فالو کریں جیسے آپ کے فالورز بڑھتے جائیں گے آپ نے تب وہاں پہ مارکٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو سانی ہو جائے وہ ہم آنے والے لیکچرز میں بھی بات کریں گے ٹھیک ہے مارکٹنکدے مارکٹنگ list ہاں پہ باتہ این ایسی children آنا آتھے بنیاد آپ سوچ سارے ہاں آپ allí بات سائٹ اوکے نیکس کر رہے ہیں یا سکپ کر دیں اس آلپ ٹو یو اچھا سٹور نیم ہم یہاں پہ ڈال دیکھتے ہیں کوئی بھی شرٹ تو یہاں پہ شرٹ کنگ یا کوئی بھی آپ ڈال دیں اور نیکس کریں ٹھیک ہے اور آپ کی لوکیشن ہے وہ آپ ڈالیں ٹھیک ہے continue with google کریں آپ نے جو ہے اس کو سارا fill up کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے name وہ دینا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے پاسورٹ دیں چھا تو یہاں پہ میں کیا کروں گا یہاں پہ اپنے جی میل پہ جاؤں گا کوئی اس پہ میری اکاؤنٹ بنایا ہوگا آپ لوگوں کے لیے تو اس لیے وہ ایسے شو کر رہا ہے تو یہاں پہ میں اس کی کوپی کرتا ہوں لاغ ان کو اور یہاں پہ ہم پیسٹ کرتے ہیں کیا پتہ وہ مجھ سے وہ مانگے تو بارحال میں نے اپنی کافی ویڈیوز میں یہ بھی بتایا تھا آپ کو کہ آپ کیسے بنا سکتے ہو شوپی فائی اس پہ میری سیریز بھی آپ وہ پلیلیس میں آپ کو مل جائے گا آپ جا کے وہ دیکھیں شوپی فائی پہ کیسے کام کرنا بسیکلی سعودی عرب میں جن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے کافی بیسٹ سولوشنز میں نے اس میں بتائے ہوئے ہیں جو آپ کر سکتے ہو یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا تو جب آپ شوپی فائی بنا رہے تو میک شور آپ کے پاس یوکے کی کمپنی ہونی چاہیے تاکہ آپ کا پیمنٹ پروسس جو ہے وہ ہو پروڈیکٹ ہم یہاں رکھیں گے یہاں پہ مارکیٹنگ کریں گے جب یہاں پہ لوگ پرچیس کریں گے تو وہاں پہ ہمیں اس کا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس شوپی فائی کا سٹور آ گیا اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے سمپل جو ہے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ابھی ان کی بہت زبردست آفر چل رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک ڈالر پہ یہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں تین منت کے آپ یوز کر سکتے ہو اس والا ہی یقین ماں نے بہت اچھی آفر چل رہی ہے اور اگر آپ یہی پلان جو ہے سال کے لیے لے لیتے ہو تو آپ ٹوئنٹی ون ڈالر ان کو پے کرو گے آپ یہ یوز کرو اس ریلی پرفیکٹ ٹھیک ہو گیا تو اب ہم نے کرنا کہ ہم نے اپنی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی کوئی سیٹنگ وغیرہ کرنی یہاں پہ آپ نے جا کے سیٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا جو بھی سارا کچھ ہے اچھا کچھ لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ پیمنٹ کا جو ایشو وہ کیسے حل ہوگا تو یہاں پہ یاد رکھیں جو آپ کا یہ ایڈریس ہے نا یہ والا جو اس جگہ پہ یہاں پہ آپ نے یونائٹڈ کنگڈم اپنا یونائٹڈ کنگڈم کا جو اپنے بائے کیا ہوا ایڈریس وہ زیپ کوٹ وغیرہ ڈالیں گے تو یہاں پہ جو نیچے پیمنٹ کا میتھڈ ہے اس پہ آپ کو وہ نظر آ جائے گا کیا آپ کا وہ نظر آ جائے گا یہاں پہ شوپی فائی پیمنٹس آن ہو جائیں گے ابھی اس وقت یہاں پہ کیونکہ سعودی رب میں شوپی فائی پیمنٹس ہے نہیں تو یہاں پہ خالی پیپال شو ہوتا ہے اور دوسرے کوئی پروائیڈرز ہیں جو ہم سے سعودی رب کا لائسنس مانگتے ہیں ہم نے سیمپل یہ سیٹ اپ کر لینا ہے میں نے اس پہ آرہی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے سٹور کو لنک کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم سیدھا جائیں گے یہاں پہ اور یہاں پہ کیا کریں گے گیٹ دی ایپ ایڈ ایپ ٹھیک ہے اور یہ ہمارا وہ شوپی فائی کا جو اکاؤنٹ تھا ہم نے بنایا تھا وہ ڈائریکٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے پہلے وہاں اکاؤنٹ بنا لیو پھر یہاں پہ کل لینا بہت اچھی آفر چلیئے شوپی فائی پہ آپ کام کر سکتے ہیں ایس ایمیزنگ ٹھیک ہے انسٹال اپ کریں گے تو ہماری جو شوپ جو وہ ہوگی وہ کنیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا کنیکٹ سٹور ٹو لرننگ جو بھی ہے ٹھیک ہے اوکے اب آپ کی مزے کی بات کہ آپ کا سٹور کنیکٹ ہو چکا ہے ڈیش بورڈ پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دو سٹپ کلیر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو سٹور ہے وہ کنیکٹ ہو چکا ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتا دیتا ہوں اگر آپ نے کوئی سیٹ اپ وغیرہ کرنا ہے تو آپ کیا کریں سیٹنگ میں جا کے اپنے یوکے کی کمپنی بائیکل لینی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایڈریس جو ہے یہاں پہ جا کے یہاں پہ یوکے کا ایڈریس یونیٹڈ کنگڈم لکھ دینا ہے آپ نے یونیٹڈ کنگڈم آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا وہ لیا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں فر ایجامپل یہ لے لیتا ہوں اور یہاں پہ پوستل کورڈ بھی ایٹومیٹک آ گیا ٹھیک ہے میں اس کو اگر سیف کرتا ہوں اچھا یہاں پہ سیف کرنے کے بعد ہم چل کے ابھی پیمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہے کیا پروسس ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شاپی فائی پیمنٹس آ گئی ہیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس شاپی فائی پیمنٹس آ گئی ہیں یہ سٹرائب کی طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے آپ ایکٹیویٹ شاپی فائی پیمنٹ کریں گے اب یہاں پہ ہم جو ہے بیزنس ڈیٹیل وہ پوچھ رہا تھا ہم سے تو ہم نے سیم وہی فون نمبر وغیرہ دینا اور سیف کر دینا ٹھیک ہے میں یہاں پہ فور اگرمپل کوئی بھی فون نمبر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے نارمل اور اس کو سیف کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے ایک رینڈم نمبر دیا تھا تاکہ جو ہے میں آپ کو بھی سمجھا سکوں کیے کرنا کیا اب یہاں پہ کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ سے پوچھ رہا ہے انڈویجوال یا تو ہم نے کیا کرنا پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی صحیح ہے جو آپ نے لیو گی لیگل بیزنس نیم جو آپ نے پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی بناتے وقت دیا تھا وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے کمپنی ہاؤس سے جو ایک نمبر ملتا ہے ایٹ ڈیجز کا وہ آپ نے ڈالنا ہے دو یو ہے ویٹ نمبر نو آپ نے ویٹ تو شروع میں ریجسٹر نہیں کیا ہوتا اگر ہے تو آپ نے وہ ڈالنا نہیں تو نہیں یہ بعد میں یہاں کا جو بزنس اڈرس ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے پھر آپ کا پرسنل ڈیٹیل جو بھی ہے وہ یہاں پہ ڈالنا ہے جو بھی آپ نے ڈائریکٹر لکھنا ڈیٹ او برث وغیرہ ہر چیز وہ آپ نے یہاں منشن کرنی ہے جو آپ نے کمپنی بناتے وقت دی تھی ٹھیک ہے دیز پرسنل ڈیٹی فائی ور مور اف دا بزنس آپ نے یہاں سلیٹ کر دینا ٹھیک ہے بزنس اڈرس آپ کا یہ ہوگا ہوم اڈرس آپ نے وہاں ڈال دینا ہے ایم دا آنلی اونر بزنس کیٹیگری آپ کی ریٹیل ہوگی تو آپ نے یہاں پہ ریٹیل پہ کلک کر کے سب کیٹیگری میں آپ نے کلوٹھنگ جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے یہاں پہ کر دینا تو یہاں پہ ہمارے پاس کلوٹھنگ کا اپشنس آئے گا تو آپ نے اس پہ سیمپل کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے وومن کلوٹھنگ آجاتے ہیں ہم اس کو فرگ دینا یہاں پہ تھوڑا سا پروڈیکٹ کے بارے لکھنا کہ وی کنیکٹ آور سٹور وید پرنٹی فائل اور وہاں سے پروڈیکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ پروڈیکٹ فرام دیئر بلا بلا اور سیلنگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ اچھا سا لکھ سکیں اچھا یہاں پہ آپ نے اپنا ریل نمبر لکھنا ہے UK کا جو آپ کو وائکی سے مل جائے گا بینکنگ انفارمیشن جب آپ اس کا اکاؤنٹ بنائیں اپنا سوری لیمیٹڈ کمپنی لیں گے تو وہاں پہ آپ ساتھ میں پھر اس کے بعد ٹرانس وائز کا اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ بنائیں گے جس میں آپ کو دو فائد ہوں گے ایک تو آپ کو ڈیویٹ کارڈ مل جائے گا اسی وقت جو آپ بزنس ڈیویٹ کارڈ یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ کو ایک بینک مل جائے جس میں سورٹ کورڈ اور آپ اکاؤنٹ نمبر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈال کے آپ نے کمپلیٹ اکاؤنٹ سیٹ اپ کر دینا ہے پھر اس کے بعد جب آپ سیٹ اپ کر دیں گے پھر کیا ہوگا یہاں پہ ایک ایرر آئے گا آپ کو اس کلر میں جو یہ ریڈ کلر میں ایک ایرر آئے گا پلیز ویریفائی اور ایڈریس تو اس میں ویریفیکیشن کے لیے وہ کیا مانگتا ہے آپ سے ایک تو آپ سے مانگتا ہے آپ کا پاسپورٹ ٹھیک ہے وہ لے گا اور دوسرا آپ سے لے گا یوٹیلیٹی بیل تو یوٹیلیٹی بیل آپ کو فیک میں بنوا دوں گا میرے پاس مل جاتا ہے میرے تیلیگرام چینل پہ آپ آئیں گے ہم اسے آپ رابطہ کریں گے کہ شوپی فائی کے لیے بل چاہیے تو میں آپ کو وہ بنوا دوں گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کرنے کے بعد آپ کا پیمنٹ سیٹ اپ جو ہوگا وہ ہو جائے گا نیکس ویڈیو میں ہم ڈیسکس کریں گے کہ پرڈکٹ کو کیسے ہم نے ایڈ کرنا ہے اور ساتھ میں جو سٹیپ سے ان کو ہم پن بائی ون کلیر کریں گے اور اس سٹور پر اپنا کام چلائیں گے اس ڈیٹ کلیر تب تک اپنا جو ہے یہاں پلان بائی کر لو شوپی فائی کی سیٹنگ کر لو ایک اچھے سی ڈیزائن بنا لو اور یہ دو سٹیپ جو ہے بہت امپورڈنٹ آپ کو یہ کرتے کرتے آپ کو ایک ویک دو ویک لگ جائیں گے ٹھیک ہے بلنگ سیٹ کریں گے سب کچھ ہم سیٹ کریں گے ہم یہاں پہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے پھر آگے چل کے انشاءاللہ اس کی سیل جنریٹ کریں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ ویڈیو کو لازم لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اللہ حافظ